بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کم دوستو میب کا دوست اجاز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو میری چینل پہ موسٹلی آپ کو جابز اور یونیسٹی کی اپڈیٹ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلپ فول ویڈیو آج کی جو میری ویڈیو ہے پی پی ایسی کے حوالے سے ہے جابز کے حوالے سے ہے پی پی ایسی میں کافی سارے سٹوڈنٹس کافی سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے دوران مسٹیک ہو جاتی ہے یہاں پہ مسٹیک کون سی ہو جاتی ہے پکچر غلط اپلوڈ ہو جاتی ہے سین ایسی کی پکچر غلط اپلوڈ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اپنا نیم غیرہ غلط ہو جاتا ہے یا پھر اکیڈ میں کے ریکارڈ جو ہے وہ اس میں کوئی غلطی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے ریسٹ کرنا ہے کیسے اس غلطی کو ریموو کرنا ہے یہ مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہاں لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسے ہی آپ لو اور بات کلیر کرتا چلوں کہ جب آپ لوگ پی پی ایسی کی جوز پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ جب آپ لوگ سے مسٹیک ہو جاتی ہے اور آپ لوگ اس کا ڈیٹا سیو کر دیتے ہو دین جو ہے آپ لوگوں کی اپلیکیشن ری سیٹ میں کے ایڈٹ نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ اسے کمپلیٹ اپلائی نہیں کر دیتے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کمپلیٹ اپلائی کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس سے کمپلیٹ اپلائی کرنے کے بعد سامٹ کرو گے تو آپ لوگوں کے ٹیکس نمبر پ اور ای میل پر ایک میسیج آئے گا جس میں آپ لوگ کا لکھا ہوگا کہ سکسیسول آپ لوگ کی اپلیکیشن سامٹ ہو چکی ہے اب اگر آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کا ٹوکن نمبر ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹوکن نمبر آپ لوگ نے لینا ہے اپلیکیشن فارم نمبر آپ لوگ نے لینا ہے وہ دونوں آپ لوگ کو میسیج میں مل جائیں گے پھر آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ طریقہ کار میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو یہ طریق کار شیئر کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل ایک ان پریس کر دیں تاکہ ہر اینے والی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ آپ لوگ کا پہنچی رہے تو دوستو چلیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اچھا تو دوستو آپ لوگ ان کے کرنا ہے اپنا کوئی سا بروزر اوپر کرنا ہے بروزر اوپر کرنے کے بعد یہاں پہ سرچ کر لینا ہے پی پی ایسی جیسے یہ سرچ کرو گے تو آپ لوگ کے سامنے جو ہے اس طرح کا لنک آ جائے گا ٹھیک ہے یہ فرسٹ لنک آپ لوگ نے اوپن کر لینا ہے میں اسے نیو ٹیپ اوپن کرتا ہوں جیسے آپ لوگ اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ سامنے جو ہے افیشل ویب سائٹ آ جائے گی ٹھیک ہے پی پی ایسی کی یہ دیکھیں اس لوگ کے سامنے پیل جائے گا یہاں پہ آپ لوگ نے آئی ہے ریٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جانا ہے اس سائٹ پہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اپلائی آن لائن ٹھیک ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایڈٹ اپلیکیشن اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پرنٹ اپلیکیشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے ایڈٹ اپلیکیشن پہ کر دینا ہے کلیک جیسے اس پہ کلیک کرو گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ سامنے ایک اور پیل جائے گا ٹھیک ہے تو صورت آپ لوگ سامنے جو ہے اس طرح کا پیل جائے گا ٹھیک ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے سی این ای سی نمبر پوٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اپلیکیشن نمبر پوٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ایڈ ایٹ ٹوکن نمبر پوٹ کرنا ہے یہاں پہ بات آتی ہے اپلیکیشن نمبر اور ایڈ ایٹ ٹوکن نمبر کی یہ کہاں سے ملے گا تو دوستو جیسے ہی آپ لوگ اپنی اپلیکیشن سامٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ لوگ کے نمبر پہ پی پی ایسی جو ہے ایک میسیج فارورڈ کرتی ہے اس میں آپ لوگ کا اپلیکیشن نمبر اور ایڈ اٹوکن نمبر ہوتا ہے وہ جو ہے میں لیفٹ رائٹ سائٹ پہ آپ لوگ دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح کا آپ لوگ کو میسیج ملے گا وہاں سے آپ لوگ جب اپنا اپلیکیشن نمبر دیکھنا ہے اور ایڈ اٹوکن نمبر دیکھنا ہے یہاں پہ کرنا ہے پوٹ پوٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے پروسیڈ کر دینا ہے تو میں یہاں پہ اپنا سی ایڈ اٹوکن نمبر پوٹ کرتا ہوں اپلیکیشن نمبر اور ایڈ اٹوکن نمبر پوٹ کرنے کے بعد اس کو پروسیڈ کرتا ہوں اور نیسٹ پراسس بتاتا ہوں تو دوستو آپ لوگ کے سامنے جو ہے اس طرح کا پی جائے گا دیکھیں پہلا دو آپشن ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنی پکچر چینڈ کر سکتے ہو میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو جیسے ہی پکچر پہ کلک کروگے تو آپ لوگ یہاں پہ اپنی پکچر ایڈ اٹ کر سکتے ہو دوستو آپ لوگ کے سامنے اس طرح کا پیج آئے گا دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ جو ہے چوز فائل کروگے چوز فائل پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ لوگ اپنی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے پکچر سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ چینج پکچر کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنی پکچر کو چینج کر سکتے ہو آسانی سے طیعت ہے اس کے بعد کیا کرنے ہے آپ لوگوں نے بیگ جانے ہیں اگر آپ لوگ یقینی چینج کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ انہیں ہیں سینی پیکچر پر کلیک کر دینا ہے جیسے اس پہ کلیک کروگئے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پکچر کی چینج کرنی ہے ویسے سینی اینی سی کی پکچر آپ لوگ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر بات آتی ہے فارنی وینڈی یہ انفرمیشن پہ ٹھیک ہے اس پہ کلیک کرتے ہیں جیسے آپ لوگ اس پہ کلک کرو گئے تو یہاں پہ آپ لوگکو ملے گا کہ آپ لوگ اس میں اپنا اسلام ایک chan کر سکتے ہو مینکہ اسلام مذہب chan کر سکتے ہو اس میں آپ لوگ جو ہے اس طرح جیس طرح ту میسٹر کوئے جیس طرح vaccination card ہے اس کی chan کر سکتے ہو آپپے آگے ہمارے پاس آتا ہے personal information یہاں پہ آپ لوگ اپنا name chan کر سکتے ہو father name chan کر سکتے ہو اگر address हذار اگل ہاتھ ہے تو وہ chan کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سرلس ریکارڈ جس میں آپ لوگ نے کہا کوئی ایکسپیرینس پوٹ کیا ہے تو اس کو چینڈ کر سکتے ہو یہ اپشن جاتا ہے ایڈوکیشنل ڈیٹیل کا یہاں پہ آپ لوگ اپنے مارٹس چینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس میں مکمل مارٹس ڈیٹیل جتنی بھی ہے آپ لوگ کی میٹریک ایف ایف ایس ای بی ایس ای ایم ایس ای جس کی بھی چینڈ کرنا چاہتے ہو ماز غلط ہو گیا تو اس کو آپ لوگ ایڈٹ کر سکتے ہو یہاں پہ آپشنل ایک والفکیشن سیٹ کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنا اگر سیٹ سیلیکٹ غلط کیا ہے مشکہ آپ لوگ انہیں بی ای ایس کی جگہ بی ایس کیا ہوا تھا تو آپ لوگ انہیں بی ای سی سیلیکٹ کر دیا تو اس کو چینڈ کر سکتے ہو یہ سارا کچھ ایزیل یہاں پہ آپ لوگ چینڈ کر سکتے ہو لیکن یار رکھنا ہے ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر ڈیٹ ختم ہوگی تو پھر آپ لوگ اس کو چینج نہیں کر سکتے تو دوستو یہاں پہ پھر آپ لوگ انہیں لاغ آؤٹ لازمی ہونا ہے لاغ آؤٹ ہونے کے بعد آپ لوگ یہ جو ہے نا ساب میٹ ہو جائے گی دوبارہ اپلیکیشن ٹھیک ہے مکمل کی مکمل تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن جو میں نے آپ لوگ ساتھیر کر دی ہے تو اس طرح آپ لوگ کوئی بھی میسٹیک اپنی جو ہے ایزیلی ایڈٹ کر سکتے ہو لیکن یاد رکھنا ہے مکمل اپلیکیشن ساب میٹ ہونے کے بعد اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو دورانے اپلائی جب آپ لوگ سیف کر دیتے ہو ڈیٹا تب اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی انفرمیشن اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کے ساتھ چینل کو رازمی سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی بریس کرنا ہے دوستو مجھے دیجئے اجازت آپ کا دوست اجاز اللہ حافظ